تعلیمی میدان جو ہے ہمارا اس میں پاکستان کو ایسے کیا تین مین کام کرنے چاہیے جس سے ہمیں وہ امپیکٹ جو چینج ہے وہ نظر آنا شروع ہے سب سے اہم چیز جو ہے اچھی فیکلٹی آپ کو چاہیے وہی راستہ اختیار کریں جو چین نے اختیار کیا کیا راستہ تھا سن 1978 میں انہوں نے ہزار لوگوں کو تقریباً باہر بھیجنا شروع کیا سالانہ وہ بڑھتا گیا پانچ ہزار ہوا سالانہ دس ہزار ہوا بیس ہزار ہوا پچاس ہزار ہوا پچھلے سال چھے لاکھ سٹوڈنٹس انہوں نے باہر بھیجے ہیں چائنہ نے to top universities abroad جو پی ایڈی کے لیے یا پوسٹ ڈاکٹر کے لیے پچھلے سال پانچ ساڑھے پانچ لاکھ سٹوڈنٹس ٹرین ہو کے واپس آئے ہیں ہر سال پانچ لاکھ سٹوڈنٹس چائنہ workforce کو جوائن کر رہے ہیں with پی ایڈیز from top universities ان کو cluster کیا جا رہا ہے in centers of excellence in critical areas اور ایک جو پورا engine ہے جو چائنہ کا جو drive کر رہا ہے چائنیز growth اس کا صرف راز جو ہے وہ یہی ہے high quality faculty اگر آپ کو تعلیمی میار بہتر کرنا ہے تو خصورت امارتوں سے جیسے میں نے کہا نہیں ہوتا you have to invest in your children invest in your brain train them at the top institutions abroad and then provide them with an environment جہاں کہ وہ perform کر سکیں so this is the most important thing اس کے ساتھ ساتھ آپ کو invest کرنا پڑے گا science and technology کے اندر پاکستان اس وقت اپنے جی ڈی پی کا صرف صفر اشاریہ تین پرسن خرچ کرتا ہے we should be spending at least three percent ہمیں کرنا پڑے گا education بھی دو پرسن وائدے بہت سے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہیں جاتا this is the second thing third thing is innovation and entrepreneurship صرف آپ پی ای جی کر کے اور research publication چھاپ لیں publication کر لیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کو relate کرنا پڑے گا society کی جو ضروریات ہیں چاہے وہ رات کے اندر چاہے وہ صندق کے ساتھ یعنی کہ جو آپ کو جدت ترازی innovation کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ جو بچے جو universities سے فارغ تحصیل ہوں وہ صرف jobs ڈھونٹے نہ پھریں بلکہ ان کو job دینے کی they should be job givers not just job creators تو اس کے لیے ان کو train کیا جانا چاہیے universities میں کے business plan کیا کس طرح بناتے ہیں ان کو financial services legal services business incubators پاکستان کا سب سے بڑا business incubator میں نے کراچی میں قائم کیا ہے اپنے ادارے میں جس کے اندر پیتیس کمپنیاں already کام کر رہی ہیں تین buildingیں ہیں پیتیس کمپنیاں اور ان میں competition کر کے ہم دے رہے ہیں اور پھر ان کو mentoring کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آگے بڑھ پائیں تو جو universities کے اندر ہر university کے اندر technology parks ہونے چاہیے تاکہ نئے نئے product process development کے لیے private sector اور universities مل کر کام کرے